بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور یہاں پہ ہماری چھوٹی شید گھوڑیا رانی کھیل رہی ہے آج کراچی میں بہت زیادہ سردی تھی اور موسم بھی بہت خوبصورت ہو رہا تھا اور ہم نے آج ارشین کو گرم کپر پہنائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹس میں بتائیں اس کا ڈریس کیسا لگ رہا ہے اور اسے میکی ماوس بہت زیادہ پسند ہے اور اسے سوفٹ وائز بھی بہت پسند ہے یہ دیکھیں آہ کیسے کھیل رہی ہے اور کتنی خوش ہو رہی ہے اور اسے ایک اور چیز بہت زیادہ پسند ہے جو کہ پوئم وہ بھی میتوتا آج کرا ہر پیرنٹس کی پوئم سانگ جو ہوتا ہے فیوریٹ مطلب ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے لیکن میرے پیرنٹس کا سانگ فیوریٹ ہو چکا ہے میتوتا میتوتا اور یہ بھی اتنا زیادہ خوش ہو جاتی ہے جب ہم میتوتا لگاتے ہیں اور یہ روتے روتے ہستے لگ جاتی ہے جیسے کہ آپ سب ابھی بھی دیکھ ساتے ہیں کتنا خوش ہوئی بھی مکی ماؤچ کے ساتھ کھیلتے ہوئے آج مجھے کچھ سپائسی سا کھانے کا موڈ ہو رہا ہے اور سردی میں بہت زیادہ مزا آتے ہیں جب ہم کچھ سپائسی سا کھاتے ہیں اور آپ سب کوئم بھی بہت اچھا لگتا ہوگا جیسے کہ پکوڑے وغیرہ آپ لوگ یہ کھاتے ہوں گے اور میرا آچھا موڈ ہے ملائی کافتہ کباب کھانے کا اور وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کی ریسپی آج ہم لوگ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ اگر فرنڈز آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تو چلیں وہاں اشین ہم لوگ چلتے ہیں ماما کے پاس فرنڈز اب ہم چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے پیاز لیا اور اس کو میں نے چوب کر دیا ہے اور تھوڑا سا ہم نے لسن دیا ہے جو کہ ہم نے پیسے میں کٹ لے رہے ہیں یہاں پہ ہم نے لیے گرم مسالہ ہاف چمچ ایک چمچ ہم نے لیے زیرہ ایک چمچ لیے ہم نے سخا دھنیا ایک چمچ لیے نمک اور ایک چمچ لیے کٹی ہوئی لال مرچ یہاں پہ ایک الگ پلیٹ میں بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے کچھ پیاز اور یہاں پہ ہم دال رہے ہیں چھوٹ دو چمچ ملائی کے اگر آپ کے پاس گھر پہ کیمہ موجود ہے چکن کا تو آپ وہ ہی ایسی مرشین ہے تو آپ اس میں بھی چوب کر سکتے ہیں کیمہ کو جیسے کہ ہمارے پاس یہ مرشین ہے تو ہم نے گھر پہ ہی کیمہ بنایا ہے چکن کا یہاں پہ ہم نے پیاز بھی دال دی ہے جو ہم نے ایک پلیٹ میں رکھا تھا ایک پیاز ہے یہ اور اس کو کٹا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ہاف لسن دالیں گے اور ہاف ہم آگے سما کریں گے اس میں سارے مسالے ڈالیں گے جو ہم نے آپ کو شروع میں دکھائے تھے پھر آپ نے اسے اچھے سے مکس کرنے ہے تاکہ یہ جو سب چیزیں یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور جو پیاز ہے وہ بلکل باریک ہو جائے اس میں میں نے چار مرشین بھی دال لیا اور جو لسن ہے وہ بھی اچھے سے ایک گرینڈ ہو جائیں ابھی یہاں میں ممہ اپنے ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگائے تاکہ ممہ جب کیمہ کو پکڑے تو ممہ کے ہاتھ کے ساتھ چپکے اور آرام اور ایزی سے ہمیں اٹھا دیں یہاں پہ میرے پاس جو چوب اسٹیک ہے میں نوڈل سے کھاتی ہوں تو ممہ نے اسی کے اوپر بنائے ہیں اور اچھے سے دیکھیں اسے اچھے سے بنانے آپ نے اور صحیح سے رول کرنے تاکہ اس کی شیپ اچھی سی لگے جب ہم پلیٹ میں دالیں تو یہ بہت خوبصورت سے لگیں تو اب ہم اسے اچھے اچھے سے بنا بنا کے رکھتے جائیں گے اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کی کوئی اسٹیک نہیں ہے تو آپ ساف سی پینسل لے کے اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں تو ہم لوگ تو ہمارے پاس تو یہ اسٹیک تھی ہم نے اس کے اوپر بنا لیا آپ اپنی مرجے سے جیسے اسٹیک پر بنانا چاہے تو بنا سکتے ہیں اب میں نے چولے کے اوپر ایک کرہائی رکھ لیا اور اس میں ہم نے دال دیئے پیاس رینڈر مشین کے جگ میں دال دیں گے پیاس اور لسن دال دیں گے اور اسے ہم نے گولڈن فرائی کر کے اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ہم نے آئل دال کے ہم نے اپنی سارے کباب کو فرائی کرنا ہے میں نے سارے کباب ریڈی کر لیے تھے اور اب ہم لوگ کر رہے ان کو فرائی اور اچھے سے گولڈن فرائی کرنا ہے تاکہ خوبصورت سے لگیں آپ کے پلیٹ میں یہ دیکھیں فریڈز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اور کتے گولڈن گولڈن ہیں یہ اب یہاں پہ جو بلینڈر کا جگ ہے اس میں ہم دال دیں گے تھوڑی سی ملائی جو کہ ہم نے پہلے بھی استعمال کی اب ہم دوبائی اس ملائی کو استعمال کریں گے ملائی کے بعد آپ نے ایک پیالی دہی لے لینا ہے اور وہ بھی دال دینا ہے گرینڈر مشین کے جگ میں اور اس کے بعد ہم نے لیے دو ہری میرچ کے پیسز ہم نے وہ بھی دال دیں گے اور ایک ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا دال دیں گے اب میں نے اس میں ادرک کے پیسز دال دیئے ہیں آپ سب کو نظر آ رہے ہوں گے میں آپ کو اوپر سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کیسے لگ رہے ہیں یہ سب کچھ تو یہ دیکھیں تو اب ہم ان سب چیزوں کو گرینڈ کر دیں گے چلدی سے ہم گرینڈ کر دیتے ہیں جو آئل ہمارے پاس پہلے سے تھا ہم نے جس میں سے پیاز نکال کے ہم نے جو گرینڈ کرنا تھا جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اور کتنیا یمی لگ رہا ہے ابھی سے ہی مجھے اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اس میں دال دیں گے کباب سارے اب ان کو اچھے سے ہم مکس کریں گے کباب کو آپ نے ان کو ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ اب ہم اسے پندہ سے بیس منٹ کے لیے پکا لیں گے اور پھر ہم اسے سرف کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے دالتے ہیں ایک بال میں پیاری سے خوبصورت سے یہ دیکھیں کتنے یمی لگ رہے ہیں آپ کی فیملی والوں کو بہت زیادہ یمی لگیں گے ضرور اس ریشیپی کو ٹرائے کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اگر فرینڈز آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو جلدی سے لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھینک یو فور واشنگ اللہ حافظ